لو جی آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کچھ ایسا ہو جی اس نے انڈیا کے ساتھی کہ جو انہوں نے جال بچھایا تھا اسٹریلیا کے لیے پہلے دو میچز کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ اس جال میں اسٹریلیا پھسا اور خوب پھسا اور انڈیا نے بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کی لیکن اس میچ کے اندر اس جال کے اندر انڈیا خود پھرچ چکا ہے اور کافی مشکلات کا شکارہ ہے دا مومنٹ اور اگر ہم سکور بورٹ دیکھتے ہیں جی تو تیس کے قریب وکٹیں گر چکی ہیں اور جنہوں اگر آپ دیکھتے ہیں سکور بورٹ کے اوپر تو لگتا ہے آپ کو یہاں چار ایک دن کا میچ ہو گیا انفیکٹ صرف دو دن کا میچ ہوا ہے اور اس کے اندر اتنے زیادہ ہیپننگز آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ جس طرح وکٹیں گر رہی ہیں جس طرح ڈی آر ایس یوز ہو رہا ہے جس طریقے سے جنہوں بیٹ سمیلوں کو ہوتا ہے نا کہ ترتھلی سے ان کو پڑھی بھی ہے تو جس طریقے سے کرکٹ دو دو دن میں بہت کچھ ہوگا جی اس تیس میں کے اندر اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی جو کرنٹ سیچویشن ہے سمٹی فائف کا ٹارگٹ ہے جی اسٹریلیا کے لیے اور پوری وکٹیں ان کے ہاتھ میں ہیں تو دیکھتے تو لگتا تو یہ ہے کہ اسٹریلیا کی زیادہ چانسز ہیں انٹو بی فیر اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ پچھتر رنس کا ٹارگٹ نیا دن کل شروع ہوگا مسئلہ بڑا نہیں ہونا چاہیے مسئلہ تو ہوگا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھے ساتھ آٹ پہ آپ کو کر لیتے ہیں ٹارگٹ چیز جب لو سکورنگ آپ چیز کر رہے ہوتے ہیں اور جی never know opening اچھی ہو جائے تو آپ جانا مٹیوں سے یہ بہت چیز ہے لیکن تھوڑا سا انٹرسٹنگ تو ہوگا کیونکہ ایک چیز جو دیکھی ہم نے کہ سبح کا جو پہلا سیشن ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہ باتشمانوں کے لیے تو انڈیا بھی ہوپنگ کے ارلی آن آتے ہیں ان کو وکٹے ملے اور پریشر بیلڈ کر کر کے وہ اس تارگیر کو ڈیفینڈ کر سکے تو انٹرسٹنگ دے ہوگا بہت لمبا نہیں جائے گا کر مجھے نہیں لگتا کہ بہت لمبا جائے گا لیکن انٹرسٹنگ ایک بیٹل ہوگی اور آسٹریلیا کی جو اپروچ ہے وہ دیکھتے ہیں جی کہ وہ جو پہلی ننگزوالی ان کی اپروچ تھی کہ جہاں پہ وہ بلکل اپنا شو کیا ٹائم لیا اپنے آپ کو اپلائی کیا اسی سٹیٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہاں پھر یہ کہیں چھوٹا ٹارگیٹ ہے تو تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر شیفل کرتے ہیں تھوڑا سی بیٹسمنوں کی اپروچ چینج کرتے ہیں کہ ایک دو بیٹسمنوں میں تیز تیز پچیس یا پچیس پچیس کنٹریبیوٹ کر دیا ہم ٹارگیٹ کے پاس چلے جائے گے تو یہ سارے آپشن موجود ہیں آسٹریلیا کے پاس لیٹسی کہ وہ کس اپروچ سے کل جاتے ہیں انڈیا ڈیفینیٹلی اپنے سپنے پر ہی ریلائے کرے گا سپنے سپنے سے ہی سٹارٹ کیا جائے اور اب ان کے لیے جو ایک مسئلہ ہوگا کہ ٹھیک اپنے بکٹے تو لینے نہیں لیا لیکن ساتھ میں ایک ایک رنز ہو آپ نے نا وہ بھی روکنا ہے کیا کہ انہی رنز کا پریشن ہے جیسے جیسے لیٹسے کہ تیس پینتیس رنز کرس کرے گا اسٹریلیا اور ڈیفینیٹلی اپنے دیکھا کہ ایک موقع میں لگ رہا تھا کہ اسٹریلیا لیڈ لے جائے گا آگے سوا سو ڈیٹھ سو تک لے جائے گا لیکن وہ جو کلیپ سامنے نظر آیا تس گیارہ رنز کے اوپر جو ڈیر ساری آدھی ٹیمون کی گئر کی آخری تو وہ بھی ایک ریکارڈ کلیپ سامن کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ اس کو ایک وکٹے گری ہیں but i think still ڈی آرڈ کی جو لیڈ تھی انف تھی اس پچ کے لحاظ سے اور پریش ڈالنے کے لیے انڈین بیٹس مینوں کے اوپر اور اس کے بعد انڈین جو بیٹنگ اپنے دیکھی آج اس میں جو سٹینڈ آؤٹ چیز نظر آئی وہ پجارہ تھے جو تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں قوائٹ جا رہے تھے سیریز کے اندر لیکن آج انہوں نے اپنی کلاس شو کی قدموں کا استعمال انہوں نے بہتر کیا تاغڑا ڈیفنس انہوں نے شو کیا گابس کے اندر بھی انہوں نے دیلیا کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے وہ پجارہ کی پیچھی تھی اور آج انگا پچھ کہہ رہا ہوں اس کی جو وکٹ تھی اور آج انہوں نے جو کیج پکڑا ہی سکتے ہیں وہ گیم چینجر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو زبد اس تغڑا کیج وہ ڈائیف کر کے انہوں نے پکڑا ہے مشکل کیج تھا وہ تو بریلینٹ کیا کے ویسے چیزیں ٹرن آراؤنڈ ہوئی اور اس کے بات انڈیا کو اس طرح سمر نہیں سکا بیٹن کے اندر ویراد کولی کی جی فارم جلک دو میں نظر آ رہی تھی کہ اس کو سٹارٹ ملے کچھ انہیں کے اندر لیکن وہ capitalize کر نہیں سکے کچھ ان کا جو لیگ بھی فور والا ایشو چل رہا ہے کچھ ان کی جو لک ہے ڈی آر ایس کے ساتھ وہ بھی اتنی اچھی نہیں چل رہی ہے لیکن آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مطلب وہ ویراد کولی جو expect کیا جاتا ہے وہ کر نہیں سکے بلکہ باقی جو بیٹس پین سے ان سے بھی امیدی تو بڑی تھی شہراس ایئر کو اگر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جلک شوک کی آئے پوزیٹیو طریقے سے انہوں نے رنبال کھیلے کچھ اچھی boundaries لگائیں لیکن اگر اس طرح کی پیچھ پہ ہی ہی ہوتا ہے کہ ایک ball آپ کو وہ لے جاتا ہے تو بالنگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں جی تو نیتھن لائن جس کے تھوڑے سے پوششن ریسیڈ ہونے ہو گئے تھے سپیشل جب انہوں نے دیکھا ہی کہ توڑ مرفی آئے انہوں نے آتے ہیں ڈیوی کے اوپر وکٹین لیگ اس کے بعد کن میں نے آئے وہ بھی اچھی بالنگ کر رہے تو تھوڑا سا کوائٹر سائیڈ پر نظر آ رہے تھے نیتھن لائن تو انہوں نے آج آتا کھڑا کیا اور بتایا کہ میں ہوں اور انہوں نے آج ریکارڈ بھی توڑے ہیں ایشیا کے اندر جو سب سے زیادہ وکٹے ہیں اس کی اپر جو اس کی طاپ کے اوپر بھی آپ کو نیتھن لائن اب نظر آتے ہیں کہ انہوں نے آئے جو نو نو نن ایشن بولر ہے کہ ان میں ان کی سب سے زیادہ وکٹے ہو گئے تو آج ان کی زوید رسٹ لائیں اور لینک تھی اسپیشل جو ان کی لائن تھی سٹم تو سٹم موسٹا ان کی بالنگ کی ان اور جو پال جو لینج بھی تھی ان کی وہ بھی نا آگے تھی بہت زیادہ نہیں نا پیچھے اچھی لینج پیچھ کے لحاظ سے گوڈ لینج لو بنتی تھی وہاں پہ انہوں نے بولنگ کیا اور بیٹس مین شوڑ نہیں تھے کہ آگے کیلے یا پیچھے کیلے تو ان میں ان کو کافی زیادہ سکسس ملی آج ہے نیتھن گوہین کو انگلز انہوں نے اچھے استعمال کیے کہ جہاں سے بالٹرن زیادہ ہو رہا تھا تو اس طرف سے اگر آپ کو وردہ وکٹ لیکن پور کے چانسز کم ہو جاتے ہیں یا پھر راؤنڈ وکٹ چلے جاتے ہیں جی کہ وہاں سے بالٹرن ہوگا اور وہاں سے ٹرن ہوگا سٹمس کو ہیٹ کرے گا اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جی کہ اب جو بیٹس مین ہوگا اگر اس طرف ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس پیچ کے اوپر بیٹس مین میں دکھوں گا بچارے بیٹس مین ہوں گا ان کو اس پیچ کے اوپر وہ کیا کر سکتے ہیں دو دن کا ٹیسٹ مائچ اتنی بڑے بڑے نام جس کے اندر کھیل رہے ہیں تو پیچز کے بارے میں تھوڑا سٹمس کو دیکھنا ہوگا کیونکہ اس کا جو میں ایسا بیٹس میں جو مجھے لگتا ہے انہی پیچز کے اوپر اگر آپ کے بہت زیادہ میچز ہوتے ہیں یا کنٹینیو آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے جو ہوتے ہیں بیٹس وہ آنے بند ہو جائیں گے آپ کے کیونکہ ان کو تو ایکوال چانس تو بھی لے نا اس کو کہتے ہیں بیٹر فیڈز رہا ایون تو جس کے اندر ان کے پاس بھی چانس ہو کہ وہ رنز کریں اب ایسا تو نہیں کہ آپ کے صرف بولر نہیں کرنے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ آگے جل کے آپ کو بھر آپ کو لیز اور جو آپ کے ڈرابیٹ اور اس طرح کی جو بیٹس میں تھے وہ آنے بند ہو جائیں گے اس لیے کہ یہ گیم بھی صرف بولوں کا ہوگا سپیچلی انڈیا کے اندر اگر اس طرح پچیز بانتی نہیں تو تھوڑا سا پچیز کے اندر ہوم کنڈیشن کا میں بھی بہت بڑا وہ ہوں کہ ہوم کنڈیشن کا آپ کو ایڈوانٹیج لینا چاہیے لیکن تھوڑا سا ایڈوانٹیج اتنا ہو کہ جہاں تھوڑا سا بھی بیلنس ہو بیٹر اور بول کے درمیان میں کیونکہ ادر وائز سے ایک تو بیٹس مینوں کا نقصان بڑا زیادہ ہوگا اور دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو دن میں میچ ختم ہو جانا تین دن کا آپ کا خیل جو ضائع ہوگیا ہے تو آئی تنک اس کا بھی نقصان ہی ہونا ہے کہ ٹسک ریگر کو زیادہ بیٹس میں تھوڑی سی بہتری اگر آج ہے کہ تھوڑا سا بیٹس مینوں کو پاس بھی رنز ہو کیونکہ ہم شور کہ لوگ دیکھنا چاہیے ہیں کہ شرما ایک اور سنچری کرتا یہاں پر یا ویراد کھولی سنچری کرتا یا اسی طرح دیکھتے ہیں اسٹوڑیل لائن اپ کے اندر اسمان خاجہ کو ٹکڑا صاحب کو ڈیٹس ہو کرتا تو یہ چیزیں بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ساتھ میں شاید فاس بولرز لیکن فاس بولرز تو آئی میں کہوں گا کہ جیسے ہی عمیش نے آج بولنگ کی ہے کہ ریورس سونگ جیسے اس نہیں کی ہے آگے ہم نے دیکھا کہ مچھل ستھانک نے بھی آکے ایک آؤٹ کیا تھا تو آئی تنک فاس بولرز کو تو پھر ترہا سا چانس مل جاتا ہے لیکن بیٹس مین تو پھر مشکل ہو جگا بیٹس مین ہو کے لیے تو آئی تنک ترہا سا ہی وہ ہی دیٹرمنٹ کریں گے کہ آگے دن کیسے جانا ہے اور میں ابھی بھی وہ اس پہ ہوں کے اسے جا کے اپروچ کیا ہوگی میرے خواہد میں بلا ایڈیا نہیں ہوگا کہ وہ تھوڑا سا بیٹنگ اور شفل کر کے کوئی نیچے سے ایک بیٹس مین اوپر بھیجے کی جو جائے در آفٹ باولنگ پناہ بیس انج بھی کنٹریبیوٹ کیے تو مومنٹم جو چلا جائے گا اس ٹھلیا کی طرف تو دیکھتے ہیں جی کل کیا ہوتا ہے دوسری جاتے جاتے ہم اس ٹیس مائل کیونکہ ان کی آؤٹ کر لیا اب انہیں ایک دم سے ہی ساتھ آفریقا کی ٹیم کو کل میں میں نے بات کی تھی کہ اگر ہم ساتھ آفریقا کی بیٹنگ لائن اپ دیکھتے ہیں تو اس میں دو آپ کو اس ٹیم کے جو اچھے تکڑے ورلڈ کلاس کہنے جی وہ بیٹس میں جو ہے ایلگر اور آپ کو نظر آتے ہیں مارکرم اور پہلی نیگز میں انہوں نے ہی رنز کیا تھے اگر ان کو پہلی نیگز میں بھی جلدی آؤٹ کر لیتے ہیں تو سو آسو ڈیٹھ سو ہی کہنا تھا ہوتا افریقا نے آج ایسا ہی ہوا کہ آج وہ دونوں زیادہ رنز نہیں کرسکے اگر جلدی آؤٹ ہوئے مارکرم نے فورٹی سیامن رنز بنائے باکی ٹیم ایک سو سولہ پر ان کی آؤٹ ہوگی اور تھوڑا چانس بنا تھا باکی سوڑی اچھ مارکرم نے بھی شکتے ہیں باکی ساتھ آپس ڈیٹھ سوڑی ساتھ آپس ڈیٹھ سوڑی اس میں بھی چکے ہیں سیکنٹیلز میں کی ہے تو انٹریسٹنگ ہو سکتے ہیں آنے والے